بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر کے سٹارٹ سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اے امان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچے امان والے ہو اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کیلئے تیار ہو جاؤ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے اور نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک محلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو صدق اللہ العظیم لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہم لیکچر نمبر ٹو کی طرف جا رہے ہیں لیکچر ون میں ہم نے کچھ ڈیسیس کا انٹرڈکشن دیکھا تھا اس کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں انٹرڈکشن کو اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈسٹریبیوٹڈ کنٹرول سسٹم کہ جو آرکیٹیکچر ہے وہ بہت سیمپل ہے اس میں تین بیسک چیزیں ہیں ایک آپ کا لیول اپر لیول آف دا انجنیرنگ سٹیشنز آر آپریٹر سٹیشنز یا سیمپل ہم سیمپل الفاظ میں کہیں تو کمپیوٹرز اور دوسرا لیول ہے آپ کا ہارڈویر پیل سیز یا کنٹرول سٹیشنز یا کنٹرولرز اور تیسرا ان دونوں کے درمیان جو مین چیز ہے جو ان کو انٹرکنیک کرتی ہے وہ ایک کمیونکیشن کیبل ہے جو ہر کمپنی جو ڈیسیس مینفیکچر کمپنی ہے وہ اپنے پروٹوکولز کے اکورڈنگلی بناتی ہے اور وہ کیبل کچھ پروٹوکولز کے اکورڈنگلی کمیونکیڈ کرتی ہے پروٹوکولز مین رولز کہ کتنی سپیڈ ہوگی کتنی فرکونسی بینڈویٹ اور پیرٹی بیٹس کتنی سٹارٹ بیٹس ہوں گی کتنی سٹارٹ بیٹس ہوں گی وغیرہ وغیرہ جو کمیونکیشن کے پروٹوکولز ہوتے ہیں تو یہ سیمپل جو تین چیزیں ہم نے دیکھی ایک تو کمپیوٹرز ہوں گے ایک کنٹرولرز ہوں گے جو کیبنٹس میں لگے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں اور تیسری مین چیز جو ان کے درمیان انٹرکنیکٹنگ کیبل ہے لیکن اس کے علاوہ ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے یعنی ڈی سیس یا دیسٹریبیٹر کنٹرول سسٹم کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ایتھر نیٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کمپیوٹرز آپس میں اگر کوئی کمپیوٹر کرنا چاہیں تو وہ ایتھر نیٹ کے تھوڑ بھی کرتے ہیں فار ایکزامپل اگر پرنٹر سے پرنٹ کروانا ہے یا اس کمپیوٹر والے نے انجینئر نے آپریٹر نے کسی دوسرے کمپیوٹر والے کو ایمیل کرنی ہے یا کوئی اور کمپیوٹر کرنی ہے ڈیٹا سینٹ کرنا ہے تو یا کوئی اور کمپیوٹر اپلیکیشن چلانی ہے اور ان کو آپس میں کمپیوٹر کروانے تو ایتھر نیٹ کے استعمال بھی ہوتا ہے ڈی سی ایس کے اندر اور پرنٹر ہم اس کے ان کے ساتھ اٹیاج کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کیبنٹس ہیں جن کے اندر کنٹرولرز یا دیسٹریبیوٹیڈ کنٹرول سسٹم کے مین کنٹرولرز لگے ہوئے ہیں جنہیں فیلڈ کنٹرول سٹیشنز بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ انسٹرومنٹیشن بھی لگا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں فگر میں نظر آرہا ہے کہ یہ ایک ٹینک ہے اور اس ٹینک کے ساتھ آپ کو لیبل سینسر یہ رائٹ سائٹ پر سرکل نظر آرہا ہے اسی طرح یہاں پریشر سینسر اور والف سورینائیڈ والف نظر آرہا ہے اور یہاں پر بھی ایک والف نظر آرہا ہے تو یہ اس ٹینک کے ساتھ اس ٹینک کی انسٹرومنٹیشن سے کچھ سگنلز آرہے ہوں گے کتنا لیبل ہے کتنا پریشر ہے کتنا ٹیپریچر ہے اور ان سگنلز کے آنے کے بعد کنٹرولر کو ڈیسین لے گا جو اس ٹینک میں لگا ہوگا اور پھر وہ جو ڈیسین ہے وہ آٹپوٹ کے شکل میں ان والف کو آن آف کروائے گا والف اوپن کرے گا یا والف کلوز کرے گا یعنی ایکٹویٹرز کو آٹپوٹ سگنل آئے گا ایکٹویٹرز وہ ڈیوائز جو ورک کرتا ہے سگنل آنے پر جس میں والف ہیں جس میں ایلی ڈی لیمپس ہیں الارف سگنلز ہیں جو ایکٹویٹ ہوتے ہیں جب آٹپوٹ سگنل کنٹرولر سے آتا ہے تو ڈی سی ایس کا جو اوبرویو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو مین ڈی سی ایس ہے وہ ایک سیمپل آرکیٹیکچر کو کہتے ہیں جو اس فیگر میں نظر آ رہے گی یہ کمپلیٹ ڈی سی ایس کا سیمپل آرکیٹیکچر اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس آرکیٹیکچر کی کچھ تھیوری کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید آج انڈسٹیننگ ہو ہارڈویر کی اور کچھ ٹیکنیکل ٹرمز کو بھی ہم بسکس کریں گے سی ایس تھری تھاؤزن جو کہ ایک ڈسٹریبیٹڈ کنٹرول سسٹم یعنی ڈی سی ایس ہے یہ یوز ہوتا ہے کسی بھی ہارڈویر کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی پروسس ایریا میں یعنی ڈسٹریبیٹڈ ایریا میں جو فیلڈ میں موجود ہے کہ آپ کا مین کنٹرول روم میں بھی کنٹرول کنٹرولر یا مین کنٹرول سٹیشن ہوگا لیکن ریموٹ ایریا میں یا فیلڈ کے اندر بھی کنٹرولرز لگے ہوں گے جو فیلڈ کنٹرولرز ہوں گے وہ مین کنٹرولر کے ساتھ کلیبریٹ کر رہے ہوں گے کمیونکیٹ کر رہے ہوں گے اور کمپلیٹ کنٹرول جو ہے اس پورے پلانٹ کا اسٹیبلش ہو رہا ہوگا using this DCS سینٹرم سی ایس 3000 جو ہے جس کو ہم ایک اگزامپل کی طور پر لے رہے ہیں دیسٹریبیٹ کنٹرول سسٹم کو پڑھنے کے لیے DCS کو سمجھنے کے لیے تو اس کے پاس ٹوٹل سٹی فور سٹیشنز ایک ڈومین میں ہو سکتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈومین کا تسکر کیا تھا یا ایک گروپ کہہ سکتے ہیں ڈومین سے مراد کچھ ہارڈ ویر کے ڈیوائسز کا کچھ کمپیوٹرز اور کچھ کنٹرول سٹیشنز کا ایک گروپ اسے ڈومین کہہ دیتے ہیں جو کہ آپ اس میں کسی کمیونکیشن تیبل یعنی وی نیٹ کے تھوہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو تو وہ ایک گروپ جو ہے ایک ڈومین کے لاتا ہے اور اس طرح کی سکسٹین ڈومینز ہو سکتی ہیں جو یہ سی ایس 3000 جو ہے جن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتا ہے اور پورا ایک کنٹرول ہارڈ ویر اسٹیبلش ہوتا ہے اور 16 ڈومینز اور ہر ڈومین میں 64 سٹیشنز ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹل سٹیشنز جو ہے وہ 256 ہو سکتے ہیں میکسیمم یعنی یا 16 ڈومینز ہوگی یا 256 سٹیشنز جو ہے اس پورے ڈی سی ایس کے اندر آپ لگا سکتے ہیں سٹیشن سے مراد آپ کی کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں کنٹرولرز ہو سکتے ہیں اور وہ تمام جو 256 سٹیشنز ہیں دیسے میں موجود ہیں وہ میکسیمم 100000 ٹیگز کو ڈیل کر سکتے ہیں ٹیگز سے مراد ہے ویریابلز یعنی تیمپریچر ویریابل فرس کیا تین تیمپریچر سنسر لگے ہیں تو اس کے تین ٹیگز ہوں گے ٹی ون ٹی ون ٹی ون ٹی ون ٹی ون ٹی ویریابلز ویریابلز کی نام کچھ آیا جاتا ہے اور یہ ایک لاکھ سے زیادہ expand بھی کیا جا سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپ آن در کتنے انپوٹ آپ کو کارڈز ہیں اور اس میں ہم نمبر آف سٹیشن بڑھاتے جائیں تو اس سے ٹیگز کی تعداد بڑھ سکتی لیکن زیادہ تر جو سٹیڈر سٹ ہے ڈیوون تھاوزن ون ہنڈر 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 ساوزن ٹیگز تک ہم گے زیادہ تر اس کو بڑا بہ آسانی ڈیل کر لیتا ہے اس کی پروسیسنگ پاور اتنی ہے کہ ایک لاکھ ویریابلز جو اس انڈسٹری میں لگے ہیں ان سینسر اسے ڈیٹا لے اور دے سکتا ہے بڑا ایزی دوسری چیز اس ڈیسٹریمنٹ کٹرول سسٹم کے اندر اگر ہم مزید جائیں جیسے کہ آپ کو یہ فگر میں نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو ہیومن انٹرفیس سٹیشن نظر آ رہا ہے یعنی کمپیوٹر کا نام جو ہے وہ ہیومن انٹرفیس سٹیشن ہے یہ سٹیشن مینلی یوز ہوتا ہے for operation and monitoring the plant function یعنی یہاں operators بیٹھے ہوں گے engineers بیٹھے ہوں گے جو complete control system کو monitor کر رہے ہوں گے اور اس میں engineering یا coding کر رہے ہوں گے اور system کی functioning کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں تیسری اہم چیز جو ہم بسکس کرنے چلے ہیں یہ terminology وہ یہ ہے کہ field control station یہ FCS FCS جیسے کہ figure میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کا تیسرا main unit ہے DCS کا جو کہ field control station ہوتا ہے جو اس cabinet میں اندر installed ہے یہ hardware ہے جو ایک PLC کی شکل میں ہوتا ہے جس میں processor اور کچھ input out modules ہوتے ہیں اور ایک cabinet میں بہت سارے FCS یعنی field control station لگ سکتے ہیں لگے ہوں گے لازمی نہیں کہ صرف ایک ہی ہو ایک سے زیادہ بھی ہوسکتے ہیں اور یہ field control station جو ہے وہ vnet cable کے تھوہ HIS یا human interface station یعنی computer کے ساتھ وہ connected یاد رہے کہ جو speed ہے processing speed وہ in control stations کی اور جو HIS کے ہیں وہ usually one instruction per second بھی ہو سکتی ہے اور یہ processing speed زیادہ بھی ہو سکتی ہے depending upon your requirement کیا processor کی speed بڑھاتے چلے جائیں تو وہ 50 mili second per instruction تک کی processing speed ہے وہ کر سکتے ہیں for different function blocks جو function blocks ہیں وہ اصل میں کچھ functions ہیں جو software میں define ہوں گے جو ماغے جا کے دیکھیں وی نیٹ ایک communication cable کو کہتے ہیں جیسے پہلے تسکرہ ہو چکا ہے اور یہ وی نیٹ جو ہے وہ ip کے ساتھ بھی یعنی internet protocol کے ساتھ یہ جو simple ethernet کے لیے communication کے rules ہیں ethernet کے offices بھی جو بھی نیٹ لگا ہوتے اسے ethernet کہتے ہیں اس میں جو communication کے rules چل رہے ہوتے ہیں یہ وی نیٹ ان کے ساتھ بھی interface کر سکتی ہے درمیان میں ایک بس converter card لگایا جائیں کہ اگر آپ کی یوکو گاوک کی اپنی communication cable آ رہی ہے جو اپنے rules سے چل رہی ہے اور اس دوسری طرح جو ہے کوئی ethernet کی cable آ رہی ہے اور ایک دوسرے ایک ساتھ دونوں cables data send receive کرنا چاہتی ہیں تو درمیان میں ایک بس converter card لگایا جائے جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور ان کی جو speed ہے وہ ون گیگا بیٹس پر سیکنڈ تک ہی ہو سکتی ہے یعنی وی نیٹ سے ٹین میگا بیٹس اور آئی پی کے پاس ون گیگا بیٹس کی speed ایک دوسرے سے data layer دے سکتے ہیں ethernet communication link جو ہوتا ہے between the HIS وہ use ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ جو آپ کا ethernet ہے وہ use ہوتا ہے PCs کی آپ اس میں communicate کرنے کے لیے دوسرے کو email بھیج دیں پرنٹر پر data send کریں تاکہ پرنٹ ہو سکے وغیرہ وغیرہ تو ethernet use ہوتا ہے اور جو وی نیٹ آئی پی ہے وہ آپ کا جیسے کہ figure میں نظر آ رہا ہے کہ field control station اور computers کے درمیان حیس کے درمیان communication کروانے کے لیے وی نیٹ زیادہ تر ہوتا ہے اب یہ جو وی نیٹ ہے یہ زیادہ تر ایک نہیں ہوتا ہے بلکہ دو دو کی شکل میں ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ redundant ہوتا ہے کہ اگر جو communication cable وی نیٹ ہے وہ دو کیبلز at a time لگائی آتی ہیں کہ ایک وقت میں اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسری working میں آ جائے اور ہر حیس station کے ساتھ اور ہر fcs یعنی field control station کے ساتھ دو دو کیبلز لگی ہوں گی ایک وقت میں ایک work کر رہی ہوتی ہے دوسری sleep mode میں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ایک damage ہوتی ہے یہ out of order ہوتی ہے تو دوسری working میں آ جاتی ہے تاکہ system کی performance effect نہ ہو اور یہ جیسا میں یہاں load کریں Ethernet communication link for loading and transmission of data for printers and other emails etc اور بھی کام ہو سکتے ہیں تھوڑ سا مزید detail میں جاتے ہیں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک elaborated figure ہے آپ کو یہاں پہ ایک human interface station یعنی دو کمپیوٹرز یا تین کمپیوٹرز آپس میں Ethernet کے through connected نظر آ رہے ہیں اور جو fcs ہے وہ آپ کا vnet کے through connected نظر آ رہا ہے اور یہ جو vnet کے through connected یہ ایک group بن رہا ہے اسے ایک group کہیں گے یا ایک domain کہہ دیں اور یہ نیچے جو کمپیوٹرز ہیں وہ ایک اور domain بنا رہے ہیں تو اس وقت دو domains ہیں اور ان domains کو آپس میں connect کر سکتے ہیں through bus converter card بی سی بھی ایک ہمارے پاس bus converter card ہوتا ہے جس کو بی سی کا نام یہ آتا ہے یہ ایک module یا ایک group کی communication دوسری group کے ساتھ establish کرنے کے لئے use ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں آگے جائیں گے one by one انشاءاللہ تو bus converter جو ہے جس کو ہم abc bus converter بھی کہتے ہیں abc generic name ہے اس کا use to connect the centrum cs3002 centrum xlr micro excel systems یعنی یہ جو آپ کے پاس systems ہیں bcv card یہ آپ کا اگر different versions ہوں تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ connectivity کر سکتے ہیں کہ یہ اگر آپ کا upgraded version ہے اور یہ previous version کے آپ کے پاس ڈی سی ایس ہے تو ان دونوں کی آپس میں communication کے لئے بھی bcv یا abc جو bus converter card specialized وہ use ہوتا ہے communication کروانے کے لئے domain کیسے کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا domain is a grouping of stations on a v net یعنی یہ جو آپ کو figure میں نظر آ رہا ہے یہ آپ کی domain ہے یہ ایک اوپر والی domain ہے domain one اور یہ دوسری domain domain two ہے جو آپ کو یہ dashed lines میں نظر آ رہا ہے تو domain جو ہے وہ group of stations کو کہتے ہیں تو دو domains اس وقت ہیں اور یہ complete دونوں domains مل کے ایک distributed control system بنا رہے ہیں اب domain کی جو ایڈریس ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو cs 3000 ہے اس میں 64 stations ہو سکتے ہیں اور 64 stations سے مراد ہے کہ پورے ڈی سی ایس میں مختلف domains میں وہ 64 stations ہو سکتے ہیں اور ایک ڈمین میں sorry 256 stations ہو سکتے ہیں پورے ڈی سی ایس میں اور ایک ڈمین میں maximum 64 stations ہو سکتے ہیں تو domain addressing range on our vnet is 1 to 16 یعنی maximum 16 domains ہو سکتے ہیں یہ پہلے بھی ڈسکس ہوا اور 256 stations وہ total ہو سکتے ہیں ایک CS 3000 system کے لیے ایک ڈمین میں maximum آپ 64 سے زیادہ station نہیں کر سکتے ہیں اور تمام ڈمین کی جو stations ملا کے بھی 256 نہیں ہونے چاہے 256 زیادہ نہیں ہونے چاہے اگر CS 1000 کی بات کی جائے جو اسے پریویس ورجن تھا تو اس میں ایک ڈمین تھے اس میں 24 stations ہوتے تھے اور CS 1000 کے اندر مایکرو ایکسل جو سب stations یا کمپیوٹرز ہوتے تھے یا کنٹرولرز ہوتے تھے وہ اس میں maximum 17 ڈمینز ہوتی تھی جو assign کی جاتی تھی 24 کی بجا یہ آپ کا ایک human interface station ہے جو آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے اس جنہی سمپل ایک کمپیوٹر ہے جس کے پاس ایک monitor CRT tube یہ پہلے ہوتی تھی آج کل تو خیر advanced versions آگئے LCDs ہیں اور اور ساتھ ہی especially designed keyboard ہے جو spill free ہوتا ہے یعنی breakable unbreakable ہوتا ہے spill free mean جو break human interface station ہم دورہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ human interface station کیسے work کرتا ہے human interface station is mainly the human interface station is mainly used for plant operation and monitoring یعنی اس کمپیوٹر کی screen کے اوپر ایک operator بیٹھا ہوگا اور وہ monitoring کر رہا ہوگا اور ساتھ ہی اگر اس میں engineering function perform کرنا ہے انجینئر سا جو اس پہ operator station کو بیٹھے ہوئے ہیں انجینئر station پہ یا human interface station پہ وہ اس میں coding بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس rights ہیں system engineering and test functions software install یعنی human interface station کے اندر ایسا software install ہوتا ہے جو code بھی کر سکتا ہے اور even simulations یعنی test functions بھی run کر سکتا ہے دیکھا ہے actual hardware signal بھیجنے سے پہلے simulation کے طور پر ہم check کر لیتے ہیں کہ whether ہمارا جو code ہے وہ ٹھیک ہم نے design کیا کہ نہیں the test function allows engineer to create and test control function without the use of an fcs یعنی field control station یہ field میں لگے ہوئے controlوں پر signal بھیجنے کی بجائے پہلے اس computer کے اندر ہی ہم check کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو code ہم نے design کیا ہے store کیا ہے hardware کے اندر DCS کے اندر وہ ٹھیک ہے یا نہیں چونکہ human interface station یا computer جو ہے وہ اس میں ونڈو رن کرتی ہے ونڈوز کا operating system ہے تو لہٰذا ونڈوز xp جو ہے اس میں اس کی تمام applications اس میں انسال ہوتے ہیں جیسے ورڈ وغیرہ اس computer میں انسال ہوتی ہے اور وہ ورک بھی کر سکتی ہے minimum requirement پرانے چونکہ یہ CPUs ہیں اور پرانے centrum CS3000 کافی عرصے سے تو اس کی minimum requirement جو ہے وہ آپ کا computer melhores ایک ہندرد مہجرم اپنے مرم رہن ورد آپ رہن کارل کانی مانتم رہن مانتم رات ہارڈ ویٹس ڈرائیو کی بات کی جائے تو ون جی بی اور ٹو جی بی ریکمینڈڈ اب تو بہت زیادہ ایڈوانس آگے تو ہارڈ ویٹس کوئی ایشو نہیں رہا اور سیونٹین انچ لارج سکرین کو ڈسکس کیا گیا ہے جو سکرین بغیر آئی جائے سٹریشنل اڈریسنگ کی اگر بات کی جائے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ کسی انٹرنیٹ اس نیٹورک پہ یا ڈسی ایس کی نیٹورک پہ کیسے ایک دوسری سے کنیکٹڈ ہوں گے اور کیسے ان کی ایڈریسنگ یا ان کا ایڈریس نمبر کس طرح سے ہم آرینج کرتے ہیں تو یہ بڑا آسان ہے کہ ہیومن انٹرفیس سٹیشنز ہر ہیومن انٹرفیس سٹیشن یا ہر کمپیوٹر کے اندر ایک کارڈ لگا دیا جاتا ہے جو یوبو گاوہ کمپنی ڈیزائن کرتی ہے وہ اپنا ہارڈ ویڈیزائن کرتی ہے اس کارڈ کے اوپر ڈیپ سوچیز ہوتے ہیں یعنی کچھ اس شکل کے یہ اوپر اور نیچے یا آن اور آف ہو سکتے ہیں اور ٹوٹل آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایٹ ڈیپ سوچیز ہیں ان ڈیپ سوچیز اس کی مدد سے ہم ایڈریسنگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ جو ایڈریس رکھ دیں گے وہ آپ کو ادھر بھی سوفیر کے اندر بھی سٹور کرنا ہوگا تو سوفیر جب ڈیٹا سینڈ کرے گا تو یہ کارڈ جو ہے جس کو ہم نے ایڈریس سوچیز کی مدد سے ڈیفائن کیا ہے وہ وہ ڈیٹا ریسیف کرنے کے قابل ہو جائے گا یعنی اگر ایک کمپیوٹر جو ہے یا ایک ہائی اسٹیشن جو ہے کسی دوسرے ہائی اسٹیشن یا دوسرے کمپیوٹر کو جب ڈیٹا سینڈ کرنا چاہے گا تو ہر ایک کمپیوٹر میں ایک کارڈ لگا ہوتا ہے جو یوکوکاوا کمپنی خود ڈیزائن کرتی ہے اور اس کارڈ کے اندر ڈیپ سوچیز ہوتے ہیں جو ایڈریسنگ ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ ایڈریسنگ آپ کی مرضی کی ہوتی ہے آپ ڈیپ سوچ کو آن اور آف کر کے ایڈریسنگ چینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں نظر آ رہا ہے اس وقت ڈومین کا ایڈریس ون ہی نہیں پہلی ڈومین ہے اور سٹیشن نمبر ٢٠ی فور ڈیفائن کیا گیا ہے جیسے کہ آپ غور کریں تو بائنری نمبرز میں ترتی میں پہلے ون ہوتا ہے پھر ٹو ہوتا ہے یعنی ٹوریس پہور پہلے زیرو ہوتا ہے ٹوریس پہور ٹوریس پہور تری آ فورتھ بٹ جو کہ ایٹ ہوتا ہے اور ٹوریس پہور فور جو ہے سکسٹین ہوتا ہے تو اب اگر ہم میں کہوں کہ یہ دو یعنی وائٹ کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ آن ہیں اور باقی تین جو ہے ہم نے آف کروائے تو سکسٹین اور ایڈ ملا جو بائنری کوڈنگ کی جاتی ہے وہ ان نمبرز کو ایڈ کر لیتے ہیں تو سکسٹی پلس اے 24 تو ہم کہیں گے جی اس وقت جو ایڈریس بنا ہے وہ 24 بنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہ ڈومین ہے اور یہ آپ کا سٹیشن ہی نہیں ہیومن انٹر فریس کارڈ کے اندر ہم نے کیا لگایا ہوا ہے اس ایک سٹیشن کا ایڈریس ہے 24 جبکہ تمام وہ پوری ایک ڈومین جس کا مین ایک ایتھرنیٹ کارڈ ہو ایک کارڈ ہوگا وی نیٹ کارڈ ڈومین سے میں بار بار دسکس کر چکا ہوں یہ ڈومین جو ہے وہ آپ کی یہ وی نیٹ ڈیفائن کر رہی ہوتی اور اس وی نیٹ نے جو یعنی یہ کمیونکیشن کیبل ہے اس کا ایک کنٹرولر موڈیول ہوگا جو اس تمام ڈیٹے کو مختلف کمپیٹرز کے پاس سینڈ اور ریسیو کر رہا ہوگا جو آپ کے پاس کمپیٹر میں انسٹال کر دی جاتا ہے انٹرفیس کارڈ میں یا وہ کہیں پر بھی کسی فیلڈ کنٹرول سٹیشن کیبلنٹ میں انسٹال کی جاتا ہے اور اس میں اس کا ایڈریس ڈیفائن کر دی جاتا ہے کہ یہ ڈومین جو ہے جو وی نیٹ ڈومین ہے اس کا یہ ڈیڈریس ہے اور وہ بھی ڈپ سوچز کی مدد سے ڈیفائن گئی جاتا ہے اور وہ جو کارڈ ہے وہ بھی یوکو گاوہ کمپنی ہی ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈومین آپ کی اگر اس کا ایڈریس چینج کر دیں گے یعنی اگر مجھے کسی ایک ڈومین سے کسی ایک گروپ سے ڈیٹا کسی دوسرے گروپ میں سینڈ کرنا ہے تو لازم باتیں پہلے مجھے ڈومین کا نمبر بتانا پڑے گا اور اس ڈومین میں کس کمپیٹر یا کس سٹیشن پر سینڈ کرنا ہے پھر اس کا سٹیشن نمبر بتانا پڑے گا اس سے کمپلیٹ ریسنگ ہو جائے گی یہ یاد رہے کہ یہاں یوکو گاوہ جو ہے وہ آڈ پیریٹی یوز کرتے ہیں آڈ پیریٹی مین جو ڈیٹا سینڈ کے جا رہا ہوتا ہے وہ کچھ گروپ آف بیٹس کی شکل میں سینڈ کی جا رہا ہوتا ہے فرس یہ ایٹ ایٹ بیٹس کے گروپ سینڈ کر رہے ہیں تو اب آڈ پیریٹی یہ ہے کہ ان ایٹ بیٹس جو سینڈ کیے اس میں کچھ ونز اور کچھ زیروز ہوں گے لیکن آڈ پیریٹی کا مطلب ہے جب بھی آپ جو ایٹ بیٹس جا رہے ہیں ان میں سے اگر جو ونز ہیں وہ فرس کیا ان کی تعداد دو ہے اور باقی چھے زیروز ہیں تو آپ کا یہ کنٹرولم رول بنا ہوا ہے یعنی پروٹوکل بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ آڈ پیریٹی یعنی آڈ تعداد میں ونز بنانے ہیں اگر دو ہیں تو آپ اس کو ایک خود ایڈ کر کے آڈ بھیجیں گے اور جو ریسیور ہوگا وہ سمجھے اگر وہ دیکھے گا کہ آڈ پیریٹی یہی ساری آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کمیونکیشن ٹھیک ہو رہی ہے لیکن اگر آپ جو ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں وہ تو آڈ پیریٹی بنا کے بھیج رہے ہیں لیکن راستے میں کہیں چینج آتا ہے کمیونکیشن کیبل کے اندر صحیح ڈیٹا نہیں پہنچ رہا اور ریسیور کے پاس ہمیشہ آڈ ونز تعداد میں ونز نہیں پہنچتے تو وہ سمجھے گا کہ ڈیٹا جو ہے وہ مال فنکشن کر رہا ہے صحیح کمیونکیشن نہیں ہو رہی ہے آپ جو ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں چاہے وہ ای ونز ہیں تو آپ اس میں خود ایک ون ایڈ کر کے آڈ نمبر اف ونز بھیجیں گے اور اگر وہ آپ کے ڈیٹا میں جو ونز کی تعداد ہے وہ آڈ ہی ہے تو پھر آپ کو یہ ون ایڈ نہیں کریں گے اور آڈ ہی بھیج دیں گے اس طرح سے آپ ہمیشہ آڈ ڈیجٹس آڈ ونز کی تعداد میں بھیجتے رہتے ہیں اور ریسیور کو سمجھ آتی رہتے ہیں کہ جناب اگر آڈ ونز ہی آر ای نمبر اف ونز آڈ ہی ہیں تو کمیونکشن ٹھیک ہو رہی اس پروسس کو آڈ پیریٹ ہی آتے ہیں اب آتے ہیں فیلڈ کنٹرول سٹیشن کی اپلیکیشن کی طرف فیلڈ کنٹرول سٹیشن کیا ہوتا ہے اس کی اگر ہم فگر دیکھنا چاہیں یہ جو فیلڈ کنٹرول سٹیشن ہوتا ہے اس کی اگر ہم فگر دیکھنا چاہیں تو وہ کچھ یہ ہے جو آپ کی کیبنٹ میں لگیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو پاور سپلائی موڈیولز ہیں جو رینینینٹ ہیں دو اس لیے لگائے گئے کہ اگر ایک ڈیمیج ہو جائے تو دوسرا کام کرتا رہا ہے اسی طرح آپ نظر آ رہا ہے یہ دو پروسیسٹرز ہیں اگر ایک پروسیسٹر موڈیول ڈیمیج ہو جائے تو دوسرا ورکنگ میں آ جاتا ہے ایک ماسٹر ہے ایک سلیو ہے اسی طرح چیز دو دو کی تعداد میں لگائی گئی ہے تاکہ آپ کی جو ریڈننسی ہے وہ برقرار رہے ہیں یہ انپوٹ آٹپور موڈیولز ہیں کچھ ڈیجیٹل انپوٹ آٹپور موڈیولز ہیں اور یہ آپ کو انالاغ انپوٹ آٹپور موڈیولز نظر آ رہے ہیں یہ کچھ کمیونکیشن موڈیولز ہیں اور ڈیفرن موڈیولز جہاں یہ سارے انپوٹ آٹپور موڈیولز ہیں جو ڈیٹا سینڈ اور ریسیف کر رہے ہیں لیکن ریڈن نیمت ہے تو یہ آپ کو کمپلیٹ ایک فیلڈ کنٹرل سٹیشن کے فیگر دکھائی جا رہی ہے تو فیلڈ کنٹرل سٹیشن کے اندر انالاغ انپوٹ آٹپورز جسے ہم نے کہا کہ کمپلیٹ فیلڈ کنٹرل سٹیشن میں پاور سپلائی بھی ہوتی ہے پروسیسر بھی ہوتا ہے اور انالاغ اور ڈیجیٹل انپوٹ آٹپورز بھی ہوتے ہیں تو جو انالاغ انپوٹ آٹپورز اس میں تعداد ہم ڈیل کر سکتے ہیں ایک فیلڈ کنٹرل سٹیشن کے پروسیسر کے اندر وہ 1888 ہے جو انالاغ انپوٹ آٹپورز وہ ڈیل کر سکتا ہے اور کونٹیکٹس یا جسے ہم ڈیجیٹل انپٹ آٹپٹس کہتے ہیں جو کونٹیکٹس ہوتے ہیں یعنی نارملی اوپن کونٹیکٹ اور نارملی کلوز کونٹیکٹ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا پیل سی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ ڈیجیٹل انپٹ آٹپٹ کہہ سکتے ہیں وہ فورٹ آورٹ نائٹی سکس ہیں انٹرنل سٹیٹس سوچ یعنی یہ ایکزلری ویریبلز ہوتے ہیں ایکچوال کونٹیکٹس کے ساتھ کامن جو آپ کی انٹرنل سٹیٹس سوچیز ہوتے ہیں جنہیں فلیک بیٹس بھی کہتے ہیں وہ آپ کی فور تھاؤزند ہیں اور نمبر آف کنٹرول ڈرائنز یعنی دو سو سے زیادہ آپ ڈیفرنٹ سسٹمز کو ایک ہارڈویر سے ایک ڈی سیس سے دو سو سے زیادہ کنٹرول سسٹمز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ڈرائنز جو ہے وہ آپ کے ایک پورے پروسس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ اس کے آپ پہلے ڈرائنگ بناتے ہیں کمپیٹر پہ کہ یہاں ٹینک لگا ہوگا یہاں موٹر لگی ہوگا یا پمپ لگا ہوگا تو ڈیفرنٹ پمپس اور موٹرز یا جو بھی ہارڈویر ہیں اس کی ڈرائنگ آپ پہلے سسٹم پہ ڈیزائن کرتے ہیں ان کے آپس میں کنیکٹیویٹی کرواتے ہیں سیمیلیشن جیسے ہم کرتے ہیں اور وہ ڈرائنگ جیسے جیسے بھر کر رہی ہوتی ہے ویسے ہی ویسے ایکچول ہارڈویر پہ بھی انپورٹ اور آٹ پر جا رہا ہوتا ہے تو یہ کنٹرول ڈرائنگ کے لاتے ہیں اس طرح کی دو سو سی زیادہ ڈرائنگ آپ کے پاس اس سی ایس 3000 میں ہوتی ہے اور فنکشن بلاکس جو ہے وہ دیپینڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کی ٹائپ کے ہے تو یہ آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ڈیٹا بیس کی ٹائپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں فنکشن بلاکس کی تعداد ڈیفرنٹ ہوگی اب ہم درہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ سی ایس 3000 کا جو فیلڈ کنٹرول سٹیشن ہے جس کو ہم نے بھی فیگر میں دیکھا جیسے کہ یہاں آپ کو نظر آرہا ہے یہ جس میں پاور سپلائی موڈیولز ہیں پروسیسر موڈیولز ہیں انپورٹ آٹ پر موڈیولز ہیں تو اس کی جو ورکنگ ہے وہ کیا ہے تو ایک جو فیلڈ کنٹرول سٹیشن ہے بلکہ ایک فیلڈ کنٹرول سٹیشن جو کہ سی ایس 3000 ہے اس میں انالاؤگ انپورٹ آٹ پر سکس فورٹی تک وہ ڈیل کر سکتا ہے اور جو کونٹیکٹس ہیں وہ 4090 96 تک ڈیل کر سکتا ہے اور اسی طرح جو انٹرل سٹیٹر سوچ ہیں جو گلوبل اور کومن ہوتے ہیں تمام سسٹم کے ساتھ اور کسی ایک سپیسیفک سسٹم کے ساتھ جب ہم کوڈنگ میں جائیں گے تو ساکھر کو سیکھنے لگیں گے تو اس وقت ہم ہی مچاراں ڈیٹیئر سے دیکھیں گے کہ گلوبل ویریبل سکھوں سے ہوتے ہیں اور لوکل ویریبل سکھوں سے ہوتے ہیں جو ادر فیلڈ کنٹرول سٹیشن کے ساتھ شیئر ہو سکتے ہیں وہ 256 ہے اور جو ایک ہی ویدن دا فیلڈ کنٹرول سٹیشن ہے وہ 4000 ہے کنٹرول ڈرائنگ اس میں 200 ہو سکتی ہیں سینٹم سیس 3000 کی بات ہو رہی ہے The field control station if purchased as a redundant has dual processor cards یہ جیسے ہم نے کہا اس میں دو قال لگے ہوتے ہیں ایج processor running with a dual RISC processors depending on the fcs purchase کونسا fcs آپ نے п usa اس پے آپ depend کرتے ہیں کونسا model ہے memory will ہوسکتے ہے six пит کی ہو یا تھا two bit کی ہو اور ڈیٹا ترانسفر ہوتا ہے فیلڈ کنٹرول سٹیشن سے وی نیٹ کیبل کے تھو جیسے ہم نے پہلے کہا اور ڈیٹا is ٹرانسفرڈ فرم فیلڈ کنٹرول یونٹ اور نورڈ انٹرفیس یونٹ نورڈ انٹرفیس سے مراد ہوئی ہیمن انٹرفیس سٹیشن ہے فیلڈ کنٹرول سٹیشن سے نورڈ انٹرفیس یونٹ ویہ ای ایس بی بس یہ اس کی دیٹیل میں جاتے ہیں the ESP bus can be can connect up to 10 nodes to the FCS data is transferred to and from the field control unit and the node interface unit via ESP bus یہ جو node interface unit ہے یہ اصل میں وہ devices کے ساتھ جو لگا ہوا ایک card ہوتا ہے جو data send اور receive کرتا ہے اور یہ usually PLCs بھی ہو سکتی ہیں جو different PLCs کے اندر لگا ہوا card ہے یعنی node جو ہے وہ different controllers to controller cards کو کہتے ہیں جو instrumentation کے ساتھ directly linked ہوتا ہے تو اس کے PLCs, compact PLCs smaller cards یا سچ بڑی PLCs ہو سکتے ہیں ان تمام کو nodes کہتے ہیں جو آپ کے field control station جو cabinet میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ communicate کر رہا ہوتا ہے via vnet کے ESP bus can connect up to 10 nodes to the field control station ہر ایک ESP bus جو ہوتی ہے وہ دس control stations دس nodes کو ایک control station کے ساتھ connect کرتی ہے اور each node can have up to 8 input output modules اور ESP bus can be extended by ER bus یہ نہیں یہ remote bus ہوتی ہے جو کسی دور کی area میں اگر آپ نے communication کرنی ہیں locally وہیں field میں نہیں بلکہ تھوڑا سا remote area میں تو یہ پھر ER bus use کرتے ہیں جس کی 10 megabits per second ether network پہ وہ data communicate کروا سکتے ہیں مختلف models ہیں جو مختلف protocols کو use کرتے ہیں data communicate کروانے کے لیے اور اس میں 15 nodes تک ESP bus connect کروا سکتے ہیں تو اس کی detail میں آگے جائیں گے انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے تو مشکل نہیں ہے ابھی ہم architecture کے hardware کو دیکھ لیں دیکھ رہے ہیں input output modules اور nodes کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو چھوٹے PLCs ہیں جو field control station کے طرح controllers ہی ہیں جو card کے طرح پر کام کرتے ہیں ان میں بھی redundancy ہوتی ہے اور وہ تمام جو چھوٹے controllers ہیں جن کو PLCs کہہ سکتے ہیں field control local controllers کہہ سکتے ہیں یا nodes کہتے ہیں local node کہتے ہیں یہ تمام جو ہے وہ instrumentation سے یعنی temperature sensor pressure sensor level sensor تمام آپ کے ساتھ connect ہوتے ہیں اور وہ two-way communication یعنی input output دونوں one-way نہیں بلکہ two-way data send بھی کر سکتے ہیں اور receive بھی کر سکتے ہیں یہ تمام nodes جو ہیں آپ کے field control station سے through ESP bus اور ER bus connect ہوتے ہیں اور یہ dual ہی جو buses ہوتی ہیں dual ہوتی ہیں تاکہ اگر ایک damage ہو جائے تو دوسری working میں آ جائے تاکہ ہمارا process چلتا رہے اس میں interruption نہ ہے اب جو connectivity ہوتی ہے ان input output connect input output cables کی with those nodes connectors کے through ہوتی ہیں ان کی figure ہم کچھ آگے جا کے زیادہ بہتر تقریب اس سے دیکھ سکتے ہیں اس slide میں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اس شکل کے connectors ہوتے ہیں جو مختلف shapes کے ہیں اور مختلف purposes کے لیے use ہوتے ہیں ہر اپنے advantages ڈیسڈوانڈیجز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو manual میں مل جائے گی جو کہ attached ہے آپ download کر سکتے ہیں جو کے description پہ دیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ESP بس اور ER بس کی اب ہم بات کرتے ہیں ESP بس اور ER بس کی ESP بس جو ہے یا extended serial back board بس کہلاتی ہے اور یہ local communication کے لیے within the cabinet اگر آپ نے ایک controller کو کسی دوسرے main control unit جو ہے اس کو local nodes کمیوکیٹ کروانا ہے تو آپ ESP بس کے تھو یا extended serial بس کے تھو ایک دوسرے سے communicate کروائیں جائے اور سارے redundant ہے لیکن اگر ایک cabinet کسی دوسرے remote area میں موجود کسی instrumentation کو کنٹرول کرنے والے کنٹرول کو communicate کرنا چاہتی ہے جیسے کی فکر میں نظر آرہا ہے تو ER bus یا enhanced remote bus use ہوتی ہے اور اس controller کے ساتھ ہم اگر فاصلہ بڑھ جائے تو اپٹیکل bus repeater بھی لگاتے ہیں جیسے repeater لگے ہوتے communication جو signal کو بزی strength ہی کرتے ہیں اور repeater کے درمیان میں جو cable ہے وہ بھی ER bus ہی کلاتی ہے اور یہ جو آپ کی remote area میں لگے ہوئے sensors ہیں ultimately controllers کو ہی data دیں گے یہ controllers جیسے local controllers لگے ہوئے ہیں اس ترہا کے controllers دور cabinet میں بھی لگے ہوتے ہیں چھوٹے remote units سٹیشن ہے تو cabinets جو ہیں cabinets کے اپنے controllers ان کو control کر رہے ہوں گے لیکن اگر instrumentation کہیں بہت دور ہے تو وہاں local یا remote unit لگایا تا ہے remote terminal unit وہاں اپنے پاس controllers رکھتا ہے controllers data receive کرتے ہیں اور data receive کر کے ان controllers تک مہن جاتے ہیں جو ultimately main fcu main field control unit data send کرتا ہے جو DCL لیتا ہے جو DCS کام کرتا ہے اور یہ field control unit جو main controller ہے جو master ہے تمام کے لیے یہ ultimately computers یا human interface station یا انسانوں کے ساتھ deal کر رہا ہوتا ہے اور engineers یا operators جو computers کے through data in controllers کو send کرتے ہیں اور یہ controllers پھر تمام جو سب controllers ہیں local nodes جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ deal کرتے ہیں local nodes کو ہم node units بھی کہتے ہیں یا FIO کہتے ہیں ان کا ہمیں جسرہ کیا ESB بس master slave mode میں کام کرتی ہمیں پہلے discuss کیا دو سسٹم بنائے آتے ہیں remainate systems ہوتے ہیں تاکہ master کے طور پر کام کرے اور دوسرا slave کے طور پر input out module جو node جن کو ہم کہہ ہیں local nodes کہتے ہیں وہ کچھ اس شکل کے ہوتے ہیں جس میں power supply module ہوتا ہے controllers ہوتے ہیں اور controller کے ساتھ یہ communication کے لیے یہاں سے سیریل تار نکالی جاتی جس کو ESB interface module بھی کہتے ہیں جو یہاں direct ہوتا ہے جو communication کروانے لیے use ہوتا ہے کچھ اس آپ کو cabinets میں نظر آتا ہے جو DCS کی cabinets ہوتی ہیں جن میں دو تار redundancy کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں اور یہ wires جو ہیں دور کے remote units کے ساتھ بھی communicate کر سکتے سو students آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاء اللہ نیکس ہم مزید details میں جائیں گے نیکس لیکچر میں thank you for watching the ویڈیو اور اس چینل کو subscribe ضرور کریں request یہ ہے کہ کیونکہ میں live description دینا چاہ رہا ہوں live lectures دینا چاہ رہا ہوں جس کے لیے thousand subscribers کی ضرورت ہے اور thousand subscribers ہو جائیں گے تو live youtube کے policy ہے تو live کو allow کرتا ہے تو ایک request ہے ایک اچھے purpose کے لیے تاکہ education continue رہے اور تمام students جو سے فائدہ اٹھا سکتے ان کو فائدہ ملے live discussion ہو اس کے لیے آپ subscribe کریں اور باقی دوستوں کو بھی share کریں ان سے بھی کہیں کہ وہ اس چینل سبسکرائب کریں تاکہ سبسکرائبر کی تعدار ایک required